السلام علیکم عزیز طلبہ یہ میرا لیکچر نمبر تیس ہے جماعت چاہاروں کے لئے آج تاریخ چھبیس ایک بیس اکیس سال پہلا مہینہ منگل کا دن ہے بیٹا اس کا لیکچر ہم نے ایک نظم پڑھے تھی کمپیوٹر اس کے مشکی سوالات وہ کمپیوٹر آپ کیوں سامنے ہیں بک اس کو دیکھ لیں ایک دور ریڈ آؤٹ کر لیں تاکہ آپ کو کوشن سمجھ آجائیں ٹھیک ہے اس میں فرسٹ کوشن پوچھا گیا ہے نظم کی کافیے کافیے وہ لفظ الفاظ ہوتے ہیں جو نظم کے اندر ہم آواز آتے ہیں ہم آواز الفاظ کو یعنی ان کا انڈنگ سیم الفاظ پر ختم ہوتے ہیں ایسے الفاظ کو ہم رائمنگ ورڈز انگریزی میں کہتے ہیں اور اندروں میں کافیے کہتے ہیں نظم کے منزل کافیے ہیں دکھائے ایک بیٹ بیٹا دکھائے آئے کام انجام انجام اجاد استاد لگاؤ بناو مانا جانا وغیرہ دیکھیں سب کے دو دو جوڑے ہیں دکھائے آئے ان کا ایک جسی انڈنگ ہے کام انجام دونوں کے انڈ پر میم اجاد استاد دونوں کے انڈ پر دان لگاؤ بناو حمدہ واؤ مانا اور جان نیکس قسطن ہے کمپیوٹر کے چار فوائد اور چار استعمال لگی ہے کمپیوٹر بہت جگہوں پر استعمال ہوتا ہے بہت طریقے ہیں اس کے استعمال کے اس لیے میں نے دفاتر میں استعمال کرتے ہیں سکولوں میں تجارتی مغاکہ ائرپورٹس پر استعمال ہوتا ہے کمپیوٹر کے منزل فائدے ہیں فائدے اب دیکھیں تعلیم حاصل ہوتی ہیں یعنی معلومات چند منٹوں میں ملتی ہیں کمپیوٹر رابطے کا بہترین صریعہ ہے مشکل سائنسی موضوعات بہت آسانی سمجھائے جا سکتے ہیں آسانی سے ان کو سمجھائے جا سکتا ہے دکھایا جا سکتا ہے بچوں کو کاروبار کا بہترین ذریعہ ہے کاروبار کا بہترین ذریعہ یہ چار فائدے میں نے لکھے اور استعمال سکولوں میں بھی ہوتا ہے دوہتر میں بھی ہوتا ہے اور اس کے استعمال کرنے کی وجوہات بھی بہت ساری ہیں کسی میسیج کو سینڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ اسے فائلز انٹرچینج کرتے ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں بہت سے ذریعہ جن کے لیے استعمال ہوتا ہے نظم کے دوسرے اور آخری شعر کی تشریح طریقہ کار وہی ہے شعر میں نے لکھے اور پھر آخر میں حوالہ نظم دونوں کا اکٹھا لکھتی ہے اور پھر ایک ایک شعر کی تشریح لکھتی ہے ٹھیک ہے پہلا شعر لمحے بھر میں سن دیں درم لمحے بھر میں آئے ہاتھ بھولی بسری معلومات یعنی جو چیزیں ہم بھول چکے ہوتے ہیں چند لمحوں میں دوبارہ ہم روائز کر لیتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے سب نے ہی اس کو مانا تم پیچھے مت رہ جانا یعنی اس کی اہمیت کو ہر کوئی سمجھ گیا لیکن اس کی اہمیت کو تم بھی جان لو اور اس کام کو سیکھ رہ تاکہ تم بھی پیچھے نہ رہ جو لوگ اسے حوالہ نصب نصب کا نام کمپیوٹر شائرہ شائرہ کا نام شائرہ کا نام شائرہ کا نام سرورت سلطانہ سرورت اس شیر میں شائرہ کہتی ہے کہ کمپیوٹر ایک دلچسپ سائنس کی اجاد ہے سائنس کی اجاد ہے جس کے ذریعے چند منٹوں میں مختلف معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اگر کوئی چیز ہمیں بھول جائے تو کمپیوٹر سے دوبارہ یاد کیا جا سکتا ہے یہ کمپیوٹر تھوڑی سی دیر میں ہمیں بھولی ہوئی معلومات دوبارہ یاد کروانے میں مدد کرتا ہے اس کے ذریعے چند منٹوں میں ہم اپنی بھولی ہوئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں دوبارہ یعنی نروائز کر سکتے ہیں آخری شیر تشریف اس شیر میں شائرہ کہتی ہے کہ کمپیوٹر کی ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت ہے یہ ایک اہم اجاد ہے جس کے ذریعے تمام مشکل کاموں کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے تھوڑی سی دیر میں اس کے ذریعے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اس جس سے فائدہ اٹھا کر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یعنی حساب کتاب سیکھ سکتے ہیں پروگرمز بنانا سیکھ سکتے ہیں معلومات transfer کرنا سیکھ سکتے ہیں یہ کمپیوٹر ہی کی وجہ سے ہیں کمپیوٹر نیٹ دونوں سسٹم کمپیوٹر اکیلا کچھ مشین نہیں کچھ زیادہ بہتر جانتا کمپیوٹر کے بارے میں نے تو آن لائن پلاس میں چیز سیکھ ہے اللہ حافظ بیٹا اس کو اپنے لکھنا بھی یا یاد بھی کر نا حافظ